بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا فیوریٹ یوٹیوبر آج ہم بات کریں گے گاڑی کو کس طرح رائے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے اپنی سیٹ کو ٹھیک کر لینا ہے سیٹ کو ٹھیک کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے رائٹ سائیڈ کے میررے کو ٹھیک کرنا ہے فرنٹ کے میررے کو ٹھیک کرنا ہے اور لیفت سائیڈ کے میرے کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گاڑی کو دیکھنا ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ نیوٹرل ہے کے نہیں یہ گاڑی کوپی ہے، اس پہ ٹھیک کرمڈ پانچ ہے چار گاڑی سوری لے گاڑی کو سٹارٹ کریں گے نیوٹرل جسچہ پہلے ہستم تم ڈانیوں کو سچٹی Sunshine اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے فرسٹ آف آل یہ ہے سٹیرنگ اس کو ہم گاڑی کو موف کرنے کے لیے لیف رائٹ کرنے کے لیے ہم سٹیرنگ کو استعمال کرتے ہیں جسے ٹائر موف کرتے ہیں اس کو رائٹ کریں گے رائٹ موف ہوگی لیفٹ کریں گے تو لیفٹ موف ہوگی یہ تو ہوگیا سٹیرنگ اس کے بعد یہ خارن ہے یہ کسی بھی چیز کو ہٹانے یا بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خارن کا اس کے بعد یہ چیز ہے یہ سپیڈ میٹر ہے یہ گاڑی کی رفتار کو شو کرتی ہے یہ سوئی چالیس پہ ہوگی تو چالیس کی سپیڈ ہے ساٹھ پہ ہوگی تو ساٹھ کی سپیڈ ہے اس کے بعد اندر جو یہ ڈیجٹس ہیں یہ گاڑی کے کلومیٹر شو کرتی ہیں آیا کہ آپ کی گاڑی کتنی چل چکی ہے یہ گاڑی کے کلومیٹر آپ کو بتاتی ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں یہ پیٹرول کی ٹینکی ہے ای سے ایمپٹی ایف سے فل ایمپٹی مطلب خالی ہے فل ایپ سے مطلب فل بری بھی ہے درمیان میں ہوگی تو آدھی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے اس کے بعد آگے یہ یہ ٹمپریچر گیج ہے سی سے کول ایچ سے ہوت کول مطلب تھنڈی ہوت مطلب گرم گاڑی ہمیشہ کول رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پارکنگ لائٹس یہ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے دونوں جو اشارے ہوتے ہیں یہ بلنگ کرتے ہیں اگر آپ روڈ پہ سائیڈ پہ کہیں رکھنا چاہتے ہیں یا آپ گاڑی میں کسی بھی کسی کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم آ گیا ہے تو آپ اس کو چلائیں گے یہ دیکھیں یہ لیفٹ اور یہ رائٹ اور یہ لیفٹ سائیڈ کے بلنگ کر رہے ہیں بار بار بلنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑی ہم نے کھڑی کی بھی ہے کسی وجہ سے روڈ کے سائیڈ پہ یا آپ کی گاڑی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ یا آپ لانگ روڈ پہ ہیں یا جہاں بھی ہیں تو آپ اس کو لگا لیں گے اس کو بند کرنا ہے تو اس کو نیچے کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ سٹک آ جاتی ہے یہ سٹک اب اس ٹک کا استعمال لائٹس کا ہے آپ نے فرسٹ آف آل آپ نے آگے سے لیفٹ ٹرن کرنا ہے تو اس ٹک کو اوپر کر لیں گے یہ لیفٹ سائیڈ کے اشارہ ہونا ہو جائے گا اسی کو جب سٹیرنگ کو ہم واپس لائیں گے تو یہ خود با خود نیچے ہوئی ہے تو یہ بند ہو جائے گا اب ہم نے رائٹ ٹرن کرنا ہے رائٹ ٹرن کریں گے تو اس کو نیچے کریں گے یہ نیچے ہو گئی تو رائٹ سائیڈ کا اشارہ لگ گیا مطلب آپ نے رائٹ موڑنا ہے تو اس کو نیچے کریں گے ٹھیک ہے تو اب اسی کو جب ہم سٹیرنگ کو رائٹ سائیڈ کریں گے آپ موڑ گئے اب جب ہم نے گاڑی کو واپس کٹ کرنا ہے تو وہ سیدھا ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس یہ چیز ہے سٹک کے ساتھ اس کو ہم ایک دفع پریس کریں گے میٹر لائٹس آن ہو جاتی ہیں ابھی آپ کو یہ جو یلو لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے میٹر لائٹ اور اس کے بعد ایک اور دفعہ آپ اس کو پریس کریں گے تو ہیڈ لائٹس آپ کی آن ہو جائیں گی ہیڈ لائٹس آپ کی آن ہو گی بعض وقت آپ بعض وقت آپ ہائی وے پہ ہوتے ہیں تو آپ کو تیز روشنی کی ضرورت پڑتی ہے تیز لائٹس کی کیونکہ آپ سپیڈ میں ہوتے ہیں اور آپ کو دور سے ہی آگے آگے کی جگہ نظر آنی چاہیی تو آپ اس کو اسی کو نیچے کی طرف کریں گے سٹک کو یہ تو یہ آپ کو سٹک یہ شو کرے گی آپ کی ہائیڈ لائٹس دور تک چلی جائیں گی اور تیز ہو جائیں گے اسی کو آپ بیک کریں گے جب آپ پپولیشن ایڈیا میں آ جائیں گے تو لائٹس کو مدہم کرنیں گے تو اس کو بیک گھنٹ لیں گے یہ آسان سا طریقہ ہے پھر ہم لائٹس بند کریں گے اس کو بیک کر کے لائٹس بند ہوگی اب ہم میٹر کی لائٹس بند کریں گے تو یہ اس کو ایک اور دفعہ بیک کریں گے تو میٹر کی لائٹس بند ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس یہ سٹک آتی ہے اس ٹک کا ایک ہی استعمال ہے اس سے وائپر یہ وائپر سٹک ہوتی ہے اس سے وائپر آپ کے چلتے ہیں جب بارش ہو تو آپ وائپر کا استعمال کرتے ہیں گاڑی کے شیشے کو ساب کریں گے تو اس کو ایک دفعہ آگے پریس کریں گے یہ سلو سلو موف کریں گے اسی کو دوسری دفعہ پریس کریں گے تو یہ ہائی ہو جائے گا پہلے لو تھا ایسا ایسا اس کو موف کریں گے جب ہائی پہ آپ کریں گے تو گاڑی گاڑی کے جو وائپر ہیں وہ تیز تیز موف کریں گے جب آپ تیز بارش ہو تو اس میں آپ اس کا استعمال کرتے ہیں پھر اسی کو ایک دفعہ بیک کریں گے یہ لو پھر بیک کریں گے تو اوف اس کے بعد آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس یہ تو گیر ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یا نہیں بتایا اس کا میں آپ کو بتاؤں گا میرے پاؤں میں ہے تین چیز یہ تین چیز ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ جو ہے یہ ریس ہے ریس ہوتی ہے گاڑی کو چلانے کے لیے سپیڈ دینے کے لیے یہ بریک ہے گاڑی کو روکنے کے لیے اور یہ کلچ ہے اس سے ہم کلچ پریس کر کے گیر لگاتے ہیں جب آپ نے گاڑی کو چلانا ہے تو آپ نے جب سپیڈ میں گاڑی کو چلانا ہے میں اپنے جوتیں اتار لوں جب آپ نے گاڑی کو سپیڈ میں چلانا ہے آپ ریس دیں گے زہری بات ہے جب تک ریس نہیں دیں گے گاڑی موو نہیں کرے گی اس کے بعد یہ بریک ہے بریک سے آپ اس کو روکیں گے جب آپ نے گاڑی روکنی ہے ہلکے پاؤں پر آپ نے پانجے آپ نے پاؤں کی پاؤں پورا نہیں رکھنا پانجے رکھنے ہلکے پاؤں پر ارام ارام سے روکنی ہے ریس اس کو ہم ایکسلیریٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ایسا ایسا ایک دم دیں گے تو گاڑی ایک دم سے نکلے گی اور یہ کلچ ہے کلچ کو بھی آرام سے پریس کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ کلچ ہے اب آپ نے کلچ کا جو استعمال ہے اسے ہم گیر لگاتے ہیں اور گیر کو چینج کرتے ہیں فور ایکزمپل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں فور ایکزمپل جن لوگوں نے بائک چلایا ہوگا بائک ڈرائیو کرتے ہیں ان کو تو زیادہ پتا ہوگا کہ کلچ کس لیے استعمال ہوتا ہے دیکھیں جب آپ گیر لگاتے ہیں کلچ پریس کر کے گیر لگائیں گے ٹھیک ہے اور جب گاڑی کو چلائیں گے تو آہستہ آہستہ ریس دیں گے آہستہ آہستہ آپ اس کلچ کو فری کریں گے ریس بھی آہستہ آہستہ دیں گے کلچ آہستہ آہستہ فری کرنا ہے اور جب آپ گاڑی کو روکیں گے تو کلچ پریس کر لیں گے ٹھیک ہے کلچ اس لیے پریس کر لیں گے کیونکہ جب گاڑی گیر میں ہوتی ہے جب آپ روکتے ہیں روکنے کے لئے آپ آٹومیٹک ریس کو چھوڑ دیں گے تو بریک پر پاؤں رکھیں گے تو کلچ گاڑی گیر میں ہو تو جب آپ نے روکنی ہو تو آپ کلچ کو پریس کریں گے کلچ کو نہیں پریس کریں گے تو گاڑی جٹکہ مار کے بند ہو جائے گی گاڑی گیر میں ہو تو جب آپ روکے تو کلچ پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کلچ کا سلسل اسمار پھر آپ نے روکنا ہے پھر کلچ پریس کرنا ہے گیر لگائیں گے کلچ پریس کیے بغیر گیر نہیں لگے گا لگے گا بھی تو گاڑی جٹکہ مار کے آگے نکلے گی تو اس لیے کلچ کا جو ہے وہ مسلسل استعمال ہے اور جو ریس ہے ریس اور بریک ان کا مسلسل استعمال نہیں ہوتا گاڑی چلانی ہو کیل چینج کرنا ہو سپیڈ کے لیے تب بھی کلچ پریس کر کے روکنی ہو گاڑی سلو کرنی ہو ریس سے پاؤں ہٹا اگر بریک پر رکھیں گے پھر ہلکا سا کلچ پریس کریں گے تو کلچ کا مسلسل استعمال ہے اس لیے ہم کلچ پر لیفت پاؤں کو کنٹرول کریں گے لیفت پاؤں سے کلچ کو کنٹرول کریں گے ہمیشہ اور ریٹ پاؤں سے ریس اور بریک کو ٹھیک ہے ریس اور بریک کو فرض کریں اب آپ نے گیر چینج کرنا ہے گاڑی روکی ہوئی ہے کلچ پریس کریں گے ٹھیک ہے بریک پر پاؤں رکھیں یا نہ رکھیں گاڑی روکی ہوئی ہے گیر لگا گے پھر آپ نے آہستہ آہستہ ریس چھوڑ کر نیا ہے پھر جب آپ نے دوسرا گیر لگنا ہے ریس چھوڑ کر جب آپ نے گیر لگنا ہے گاڑی کو پریس کرنا ہے تو پھر جب تک گاڑی کو چلے گی تو اس لیے پریس کرنا ہے گاڑی کو چلاں گیر لگنا ہے یہ تو ہو گئے تین چیزیں اب اس کے بعد گیر پہ آجتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ گیز ٹک ہے اس کو ہم گیز ٹک کہتے ہیں یہ ٹوٹل پانچ گیر ہے چار سپیڈ ایک اب یہ نیوٹرل ہے نیوٹرل ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے درمیان میں نیوٹرل ہے نیوٹرل سے لیفٹ کر کے اب ہم نے لیفٹ کرنا ہے اور سیدھا آگے ہے یہ لیفٹ کیا اور یہ سیدھا آگے کر دیا یہ پہلا گیر ہو گیا اب ہم نے دوسرا گیر لگانا ہے سپیڈ کے لیے پہلا گیر جو ہوتا ہے وہ گاڑی کو سٹار دینے کے لیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ گاڑی کو سٹار دینے کے لیے ہوتا ہے پہلا گیر پاور گیر ہوتا ہے وہ سپیڈ کے لیے نہیں ہوتا تو آپ نے ہمیشہ پہلا گیر جو ہے اسی سی گاڑی کو سٹار دینے گاڑی سلو ہو جائے پہلا گیر لگائیں کیونکہ پہلے گیر میں پاور ہوتی ہے دوسرے گیر میں بھی گاڑی چل سکتی ہے پر وہ انجن پر وزن پڑتا ہے انجن کمزور ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے ہمیشہ پہلے گیر کو تلجیح دینی ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا گیر لگانا ہے دوسرا گیر کیا کرنا ہے اسی کو سیدھا پیچھے لیں گے کلچ فل پریس کر کے اور یہ ہو گیا دوسرا گیر اب یہ ہم نے کلچ پریس کیا ہے فل آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ کلچ فل پریس کیا ہے وہ دیکھیں ہمارے پاس ڈبل کلچ اور بریٹ ہے اب میں نے کلچ پریس کیا ہے فل کلچ چھوڑا ہے تو وہاں سے پتا چاہتا ہے یہ ہو گیا دوسرا گیر اب ہم نے تیسرا گیر لگانا ہے تیسرا گیر کیسے کریں گے اسی کو لیف پہ رکھ کر کلچ فل پریس کر کے تھوڑا سا آگے کریں گے رائٹ کر لیں گے نیوٹرل ہو گیا اب نیوٹرل سے سیدھا آگے کریں گے تیسرا گیر کلچ پریس کر کے یہ آگے تیسرا گیر اب ہم نے لگانا ہے چوتھا گیر پیچھے نیوٹرل کریں گے اور نیوٹرل سے پیچھے چوتھا گیر تو نیوٹرل سے پیچھے کر کے چوتھا گیر ہوگی یہ ٹوٹل چار گیر ہوگی سپیڈ ولے اب اس کو نکال لیں گے اب ریورز بڑی گاڑیوں میں چھے گیر ہوتے ہیں پانچ سپیڈ ولے بڑی گاڑیوں میں پانچوان گیر لگے گا یہ نیوٹرل کر کے نیوٹرل سے رائٹ کر کے سیدھا آگے اس میں لگتا نہیں ہے پر اس میں لگتا ہے تو رائٹ کر نیوٹرل نیوٹرل ہے رائٹ کر کے سیدھا آگے ٹھیک ہے اب ریورس کرنا ہے یہ نیوٹرل ہے نیوٹرل سے رائٹ کر کے پیچھے رائٹ کر کے یہ پیچھے یہ ہے گیر تو باقی یہ سیٹے وغیرہ ہیں اگر آپ نے سیٹ کو پیچھے کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ایک سٹک ہوتی ہے یہ یہ میرے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اس کو پیس کریں گے اور پیچھے والی جو سیٹ ہے اس کو پیچھے سے ہاتھ دے کر یہ سیدھا کریں گے تو آگے ہو جائے گی اور آپ نے سیٹ کو پیچھے کرنا ہے تو اس کو اوپر کریں گے تو یہ پیچھے ہو جائے گی تو باقی اس میں کچھ اتنا خاص نہیں ہے یہ ایسی وغیرہ یہ ڈیچ بورڈ ہے یہ بیک میرے رہے ہیں اور باقی کچھ ایسی طرح ہیں گاری اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں گاڑی نہیں چلانے آتی اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں آگے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے گاڑی کے پارٹس کے بارے میں اور ایک پوری ڈیٹیل سے آپ بڑی گاڑی میں ویڈیو بنائیں گے کہ وہ کیسے چلائی جاتی پھر آٹومیٹک پہ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو فیملی میری برز کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھئے گا اسی کے ساتھ اسرار مغل کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اب ہم نے گاڑی کو چلائی چلائیا ہوا ہے دوسرے گیر پہ گاڑی چلیئے اب گاڑی رکی ہے تو میں نے پہلا گیر لگانا ہے پہلے گیر سے سٹارٹ دینا ہے پھر کلچ پریس کروں گا اب یہ دوسرا گیر یہ ہو گیا دوسرا گیر تو اس طرح سے آپ نے گاڑی کو چلانا ہے اب اگر ہا رہا ہے جم میں نے گاڑی کو روک لینا ہے اب یہ گاڑی کو تھوڑی سی سپیڈ دے کر اب آپ کو اتنا محسوس ہو کے آپ کی گاڑی سپیڈ میں چل رہی ہے آپ کی گاڑی سپیڈ میں چل رہی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ گیر لگائیں گے اب یہی سے آپ نے تیسرا گیر لگا دینا ہے تو یہ بہت ایزی ہے گاڑی سے لانا آپ آدھے گھنٹے میں بھی گاڑی کو سیکھ سکتے ہیں اور آدھے سال میں بھی سیکھ سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے